ملزمان کی فائرنگ چیزیں آپ سکرین پر بھی دے سکتا ہے ہمارے سائنس پر کرائیں ریپورٹر بھی آن کال موجود ہے حارون رشید حارون یہ کیا معاملہ ہے کہ شہری کی فائرنگ سے ڈاکو حلاق جی بالکل ولال صاحب آج جو ہے ملیز سیٹی تھانے کے یہ حدود میرے سے آئی وے بڑی خواب تھی شپر کسٹومر بھی بیٹھے ہوئے تھے تو دو موٹر سیکل سوار دو موٹر سیکلوں پر پانچ مسلح ملزمان دکھران میں دعویٰ بولا ہے تین ملزمان نے باہر کھڑے ہو کے علاقے کو کور کیا ہے دو موٹر سیکلوں پر اندر داخل ہوئے ہیں دو ملزمان جو اندر داخل ہوئے ہیں تو اس نے کانٹر تمام کیش وغیرہ ایک ملزم نے اٹھایا اور اپنی بڑا ہے اور تمام جو کسٹومر وغیرہ اندر جو بیٹھے ہوئے تھے شاپ پر ان کو خیال کر دیئے ہیں ان کی تلائے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس شاپ کے اندر ایک مالک ہے ان کے مالک ہے جن کا اندر ہی ایک اپنا آلک سے کافی وہ یہ تمام ماغرہ اندر سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا جیسی مسلح ملزمان نے لوٹ مار کر گئی ہوں باہر نکلنے کی تو اس نے اندر سے کرنگ کی ہے جو کہ ایک اس نے کش کانٹر سے تمام رقم لوٹی دی اس کو گولیاں لگی ہیں اچھا وہ پہلے وہیں نیچے اندر شاپ میں گر گا ہے اس کے بعد جو ہے وہ باہر نکلا ہے باہر نکلنے کے بعد دو جگہ پہ وہ گرا ہے پہلی جگہ بھی گرا ہوتا پھر آگے بھاگا ہے دوسری جگہ پہ جب گرا ہے تو وہ پھر وہ موقع پہ ہی ہلاک ہو چکا ہے اس کے بعد دکانہ در باہر نکلے ہیں دیگر جو اس کے ساتھی تھے وہ فیرنگ کے آواز سن کر موقع سے فرار ہو گیا حارون یہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو اسکرین پر چلی اس میں بھی واضح ہو رہا ہے چاہوں گا ان چاروں کی شنافت ہو سکی ہے کیونکہ ہیلمٹ بھی پہنے ہوئے ہیں ان چاروں نے جی دیکھیں بالکل ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں جن میں شنافت بھی ابھی تک شنافت کا عمل چاری ہے وہ کون لوگ ہیں دیکھر اس کے ساتھی ہیں ان کے بارے میں فلیس جو ہے رہے سی ٹی وی ٹی پورٹی جو منظر عام پر آئی ہے جو کی ٹی وی ون نیوز نے بھی حاصل کی تھی ان میں چہرے بھی ابھی اتنے واضح نہیں ہو پا رہے کیونکہ انہوں نے ایلمٹ پہنا ہوا ہے چلیں ایس ایس پی ملیو نے تو اس کے وضاعت کر دی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ایک بار وہی ہوا کہ شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈاکو کو جو ہے وہ ہلاک کیا یہ جو ہلاک ڈاکو ہے اس کی شنافت ہوئی ہے کیا نہیں دیکھیں اس کی بھی شنافت نہیں ہو سکی ہے اس کی بھی شنافت کا نہیں اس کی شنافت ہوگی اس کا نام جو ہے نور بتایا جارہا ہے جب میری بات ہوئی ہے سیچو سے ملیو کیٹی کے انہوں نے کہا کہ اس کی شنافت ہو چکی ہے اس کا نام نور ہے جب کس کے دیگر ساتھی کون ہے کون نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ حارون اس سوالے سے ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کے لیے ایک انوکہ واقعہ ہے اور وہ انوکہ بھی اس لیے ہے کیونکہ کچھ روز کچھ ماہ قبل جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی نے کہا کہ آپ نے مضامت نہیں کرنی ہے اگر ٹکیت آتے ہیں اور لوٹ کر چلے جاتے ہیں لیکن ہوا کچھ یوں کہ شہری اس وقت دلبرداشتہ ہو چکے ہیں کیونکہ آپ کے مہنگے سمان آپ کی دکانوں پہ جو جمع پونجی ہے وہ لوٹ کر لے جاتے ہیں بہت آسانی دن دہارے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دن کے عوقات کے اندر یہ پانچ مسلح ملزبان آتے ہیں تین باہر کھڑے ہوتے ہیں پروٹیکشن کے لیے اور دو اندر جاتے ہیں تو شہری نے اپنی مدد آپ کے تیدوس ڈاکو کو ہلاک کیا ہے بہرحال آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کر لیتے ہیں وزیر یونیورسٹیز اینڈ بورڈز کو سندھ میں جو بورڈز امتحانات ہیں ان کو آؤٹسورس کرنے کا نوٹیفیکشن ہوا تھا اس کو منسوخ کرنے کے لیے خط لکھ دیا ہے سپلا بھی جو ہے وہ میدان میں آ چکی ہے اور اپسا بھی جو ہے وہ میدان میں آ چکی ہے ان کی مشترکہ طور پر بھی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے اور اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے یہ معاملہ کیا ہے تمام چیزیں جان لیتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کنسرن رپورٹر آن کال موجود ہیں مزمل فیروزی مزمل یہ معاملہ کیا ہے جو نوٹیفیکشن ہوا تھا اس کو منسوخ کرنے کے لیے سپلا اور اپسا میدان میں آ گئے آپ بلال بلکل دیکھیں جب سے معاملات ہوئے ہیں کہ انتحانات کو آؤٹسورس کر رہے ہیں تو حکومت تو بہت زیادہ متحریک ہے اور وہ چاہتی ہے کہ انتحانات آؤٹسورس ہو جائیں مگر جیسے ہم نے پہلے بھی نہیں بتایا تھا کہ اس کے خلاف موازے بھی اٹھیں گی اور لوگ اس کے خلاف بھی ہوں گے کیونکہ ایک بلکل مافیا ہے اور جس کے خلاف ہی سسٹم ہونے جا رہا ہے مگر اس میں دیکھا جا تو اس نظام میں لیکن کچھ تحصیت گیاں پائی جاتی ہیں جس پہ جو معاملہ تعلیم ہیں اور جو اسسوسیشن ہے تعلیم سے وابستہ لوگ ہیں وہ اس میں تحفظات کا ادھار کر رہے ہیں اب دیکھیں اس میں جو سپلا ہے اور افتہ ہے آل پاکستان پرائیویٹ اسکلی اسسوسیشن بھی ہے واسم پروفیسر اور لیچر آسوسیشن جو کالیجز کو دیکھتے ہیں ان سب نے اس پہ تحفظات کا ادھار کیا اور باکہ تو انہوں نے خط بھی لکھیں وزیر تعلیم کو بھی اور سے وزیر سن بورڈ وہ جامعات کو بھی خطوط لکھیں جس پر انہوں نے کہا ہے ان کو یقین دلایا گیا ہے کہ ان کو مشاورت ان سے کی جائے گی اور جلد دے پائے کرے گی کہ اس میں کہنا کیا ہے کیونکہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ جس پر ان کا معاملہ نہیں ہے اس کیونکہ دس لاکھ بچوں کا معاملہ ہے جو بچے امتحانات دیں گے اگر تعلیمی عمل غیر کانونی اور منپسل ریجنڈے پر چھوڑا جا رہا ہے ایسا کہنا ہے شفلہ کا کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو کچھ بھی سسٹم ہو رہا ہے اس سسٹم کے خلاف اگر ہم آبی آوازیں بتائیں گے تو ہمارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ جس طرح بلکل روح سابنات میں نہیں ہو سکے گا اور ہم وہ چیزیں پروائیڈ بھی کر سکیں گے جس طرح وہ سوچتے ہیں انہوں نے یہ ملاقات انہوں نے وزیر جامعات سے بھی کی اور وزیر تعلیم سے بھی کی وزیر یونیورسٹی بہت مہت اسمائل راہو اس معاملے میں گوم اپو کا شکار ہے کیونکہ وہ یا تو وہ ان کی سنتے ہیں یا اپنے افترانے بالا کی سنتے ہیں جس کا جو چیئرمن بورڈ ہیں ان کی طرف سے جو ہے لارکانا چیئرمن بورڈ کی طرف سے تجبیز آئی لیکن مضمیل اگر اگر میں وزیر کی بات کرلوں اسمائل راہو صاحب کی تو انہوں نے بھی تو وفت کو یقین دیا نہیں کرائی کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لیا جائے گا بلکل وہ میں کہا ہے کہ مشاگت بھی کریں گے اور امتحانی معاملے کو تحق کیا جائے گا اور کوئی بھی سحصلہ تمام حقائق کو سامنے رکھ کریں گے ان کا بلکل ان کا ایسا ہی کہنا تھا اساسوں اور تعلیم تنظیموں کی تاپسات کو دل کرنے کی کوشش کی جائے گی انہوں نے یہ بار بار بات کی ہے مگر دیکھیں بلال یہ کہنے میں اور کرنے میں بڑا فرک ہوتا ہے کہ کوئی بھی وزیر جب بھی کوئی اسسیسیشن کا اسسیسیشن کا کام یہ ہوتا ہے دفاع بنانا پریشر بڑھانا اور یہ دونوں تنظیمیں جو ہے اس وقت انہوں نے بہت زیادہ پریشر بنائے ہوا ہے وزیر جامعیات پر جامعیات اور بورٹ پر اسماعیل رہو پر کہ وہ ان سے ملاقات بھی کر رہے ہیں ان کو یقین بھی دلارے ہیں مگر لگ رہا ایسا ہی ہے کہ آخر میں کیونکہ اس سال اکر نہیں بھی ہوتا ہے آؤٹسورس کا نظام تو اگرے سال سے ضرور امپلیمنٹ ہو جائے گا آؤٹسورس کا معاملہ تو یقین دھیا نہیں کرا دی وزیر صاحب نے لیکن معاملہ کچھ اور بھی ہے یہاں پر مہکبہ بورٹ جامعیات میں جو دوسر محکم سے آئے افسران ہیں ان کی تیناتیاں ہیں پھر ان کو تینات کیا جاتا ہے کسی محکمے کے اندر کوئی شخص 18 گریڈ کے اندر بیٹھا ہے اس کو ایڈیشنل چارج 19 گریڈ میں دے دیا جاتا ہے ذرا ڈیٹیلز درکار ہیں مطاید کیا معاملہ ہے دیکھیں اب لہر ایک طرف تو باتی کی جاتی ہے کہ بھئی بلکل ہم حد چیز سے قواعدہ ضوابط کے ساتھ چل رہے ہیں اگر ہم بات کریں محکمہ تعلیم کی یا وزیر بورٹ و جامعیات کی اسمائل آہو صاحب کے محکمے کی تو اس محکمے نے سارا سارا سن حکومت نے عدالتی کمارتی خلاف وزی کرتے ہوئے جو تقروریہ اسمت کی ہیں وہ ابھی آپ سے سامنے وہی انہی کی بات میں پڑھا رہا ہوں آپ کو کہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ اٹھارا گیت کے افتر عبدالفتہ ہولیوں کو محکمہ بورٹ و جامعیات کو انیس گیت میں ایڈشنل سیکیرٹی رہنیت کر دیا ہے اسی طرح محکمہ بورٹ و جامعیات میں اوپی ایس دوہرے چارج اور دوسرے محکموس آئے ہوئے افتران جیزادات اتفاق اٹھارہ ترزائید ہو گئی ہے اس سے قبل اٹھارا گیت کے افتر فران اکتر کو سیکیرٹی بورٹ و جامعیات مرید راہیمو نے انیس گیت کا اضافی چاہ جائے گا گو کہ افران اکتر اٹھارا گیت سے مگر جس وہ پورٹسپن کو بٹھایا گیا وہ انیس گیت سے بندگی ذرہ پر ان کو بٹھا گیا گیا اور وہ اتھار ان پر بورٹ کھراچی کے بہت سارے معاملات وہ دیکھ رہے ہیں اور جو تیر اتنی کمیتی بنائی ہے کارکہ چیئرمن بھی انی کو بنایا گیا ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں بورٹ و جامعیات میں سن ہائی کورٹ کے سہلے کے برق ایسے درجم سے زائد اسران و ملازمین تائنات ہیں جو دوسرے محکمہ اور خودمختار اضارہ چاہے ہوئے ہیں یعنی یہاں پر ڈپیوٹیشن پر ہے جو کام محکمہ بورٹ و جامعیات چلی کرتے ہیں مطنخواہ اپنے اضارہ سے لیتے ہیں اس وقت محکمہ بورٹ و جامعیات میں ڈپیوٹیشن پر جمعیات بھی نے ان کا راج ہے اور مجھے کی بات یہ بلحال میں آپ کو بتا دوں محکمہ بورٹ و جامعیات میں جو چھالا ہے بہت شکریہ مزمی الفیروزی مرسد موجود ہے معاملات پیچیتا ہوتے چلے جا رہے ہیں سلجنے کے بجائے علجتے چلے جا رہے ہیں وزیر یونیسٹیز اینڈ بورڈ کی اگر بات کی جائے اسماعیل راو صاحب کی سپلا سے بھی ملتے ہیں اپسا سے بھی ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یقین دھیانی کراتے ہیں کہ تمام چیزیں اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر کی جائیں گی لیکن اس پر بھی تھوڑی سی نظر سانی کی جائے کہ جو افسران کسی دوسرے میک میں بیٹھے ہیں ان کو یہاں پر تائینات کر کے ایڈیشنل چارج کیسے دے دیا جاتا ہے پروگرام کا ختم ہوا ہے اللہ حافظ